بسم اللہ الرحمن الرحیم اروج پہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کی پی ڈی ایم حکومت ون کے درمیان جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور ان کی زیلی جماعتیں جو تھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کے بعد آئی ان کی زیلی حکومت جن کو ہم لوگ نگران حکومتیں کہتے ہیں اور ان نگران حکومتوں میں چاہے وہ کیپی ہو یا چاہے وہ موسن نکوی کی غیر آئینی غیر قانونی حکومت پنجاب میں نگران حکومت ہو یہ دونوں کیپی کی اور پنجاب کی حکومتیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتیں ہیں اس وقت بہت ہی انہوں نے جو اقتماعت پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے وہ یومن رائٹس ابیوزز یعنی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں اس کے بعد آپ آتے ہیں پری پول رگنگ کا سارا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں الیکشن کے دن فارم فورٹی سیون کا جس وقت الیکشن کا سلسلہ ختم ہوا پولنگ ختم ہوئی تو اگلے دن نو فیروری کے دن جس طرح فارم سنٹالیس تبدیل کیے گئے اور پچاس اور ساٹھ اور ستر ہزار کی لیڈ والے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وننگ کینڈیٹس امیدواران تھے ان کو ہرایا گیا دھاندلی کے ذریعے تو وہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کیا ورلڈ ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے ڈھونگے طریقے سے دھاندلی ہوئی ہماری تقریباً ایک سو اسی سیٹیں قومی سیملی میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم لوگ ہتلوسہ قانونی کوشش کریں گے اور آئینی اور قانونی زمرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے نیشنل سیملی میں اور صوبائی سیملی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آئین اور قانون حق دیتا ہے ہم لوگ پرامن مظاہرے پاکستان کے ہر جگہ میں کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مہنگائی کا سیلاب جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیا تھا پی ڈی ایم حکومت ون نے اور اس وقت بھی وزیراعظم شاباز شریف ہی تھا وہی مہنگائی کا سیلاب آپ کے ان کی زیلی حکومت یعنی کہ ان کی کیر ٹیکر گورنمنٹ نے جانی رکھا تیزی لائی اور یہ حکومت مزید اس پہ تیزی لائی گی اشیاء خرد و نوش سے لے کے بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا یہ اسیملی ہم لوگ بارہ بار کہہ چکی ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے اور ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ایلیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم اپنے آپ کو جو کہتا ہے جس کا نام شاباز شریف ہے اور غیر آئینی غیر قانونی وزیر آلہ جو بیٹی ہیں پنجاب میں ان کے ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ ان ایکٹیوٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں پاکستان یہ نہیں سہ سکتا ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایکزیکٹ انسٹنسز یعنی کہ یہ ایکزیکٹ وہ کونسے مواقع تھے جہاں پہ آپ کو آپ نے دیکھا یا وہ کونسے جگہ تھی جہاں پہ یہ یومن رائٹس ابیوزز ہوئیں کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پر امن اتجاج ہوئے اور وہ اتجاج پاکستان تحریک کے انصاف کی کال پہ ہوئے کوئی گملہ کوئی چیز نہیں ٹوٹا اسلام آباد میں بھی ہوئے پنڈی میں ہوئے لاہور میں ہوئے مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے کیپی میں ہوئے بلوچستان میں ہر جگہ ہوئے پر آپ ستم ذریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیراعلا پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں مریم نواز ان کے کہنے پہ اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولتکار ہیں وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا وہ ایک گھریلو ان کا ایک سرونٹ یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان وہ اور ان کا جو سٹاف ہے جو پولیس سٹاف ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشتگردی کے پر چکیے اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف خوصہ صاحب جو کہ نامور کانوندان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف خوصہ صاحب قومی اسیمبلی کے ممبرز ہیں ان کو ارسٹ کیا گیا ہمارے تقریباً سو سے زیادہ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تانوں میں ابھی تک کوئی لوگ ارسٹڈ ہیں کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف اسلام آباد میں بھی شوہب شاہین صاحب ہو گئے شیرفضل مروت ہو گئے علی بخاری ہو گئے عامر مغل ہو گئے ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے سیریس ان پہ دفاعت لگائے کس لیے صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرامن جماعت رہی ہے ہے اور رہے گی انشاءاللہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کا آئی جی اور اسلام آباد کا سیکرٹری انٹیریئر آفتاب اکبر دورانی آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان اس اس پی آپریشن ملک جمال زفر ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے بے نکاب ہونا چاہیے اور آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں کس طرح یہ سیلیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف تشدد کرتے ہیں اور ان میں سے اس اس پی آپریشن اور ڈی سی اسلام آباد ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ان کو سزا سنائی ہوئی ہے ان میں سے اسلام آباد میں ستم ذریفی یہ ہے خواتین و عزرات کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں آئی جی اسلام آباد ہو گیا یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا ہمارے قومی اسیملی کی ممبر ہے شارعام خان یہ ایک سال پہلے ان کے چچا کے گھر پہ یہ لوگ گئے چھ سات گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ان کے سیف کھولے اور ڈکیتی کے پرچے ایف آئی آرز ان پہ ہوئی ہیں سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں تو یہاں پہ یہ کیا پروٹیکشن پروائیڈ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ قومی اسیملی ہو یا صوبہی اسیملی پنجاب ہو یا سند ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے ہم لوگ چیک کریں گے کہ انہوں نے چاہے وہ سند پولیس ہو یا وہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس زیرو بٹا زیرو رہی ہے اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کے پی پولیس بھی تھی اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گی ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی اور وہ ڈیوٹی تھی عوام کو تحفظ دینا اس کے دوران کیا کرائم کی شرح اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نباتے بنیادی ذمہ داری نباتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی چوریاں ہو رہی تھی اس کے خلاف کام کرتے ان کا ایک ہی مشن تھا اور ان کے اوپر ان کے سربراہ نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھلا جائے اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و عزرات مضامت کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف انشاء اللہ چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہو چاہے وہ اجنمنٹ موشن ہو چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ یومن رائٹس کمیٹیز ہو چاہے وہ یہ ذاتی ملازم ہے ایک اللیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم جو اپنے آپ کو کہلاتا شاباز شریف اور مریم نواز کے ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ کٹ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے اہد اٹھایا تھا اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتے ہیں ان کی انشاءاللہ ضرور ضرور اعتصاب کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور آخر میں میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش اور حواس جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ایک شو جو جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے انسٹاگراموں ان کی سپیڈز ان کو بلوک کرنا وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں سیٹیزنز آف پاکستان ان کو صحیح ٹائم پہ انفرمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی ابسٹرکشن بغیر کسی بلوکج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے اور میں آخر میں ایک بار پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری پرائمری رسپونسبلیٹی یہ ہے ہم لوگ قومی اسیملی میں ہو یا صبحی اسیملی میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز اللہی صاحب کو اپنی خواتین ممبران اور ورکر جو پاباندہ سلاسل ہیں اور ہمارے مرد حضرات اور لیڈرشپ اور ہمارے ایکٹیوست جو پاباندہ سلاسل ہیں ان کی بازیابی کے لیے حد تلوسہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جلد از جلد ان سے مل سکیں اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بشرا بی بی کو جو فسیلٹیز دی جانی چاہیے وہ انٹوٹو وہ کمپلیٹ فارم میں دی جانی چاہیے ان کا گھاریا سب جیر ڈیکلیر کیا گیا ہے ان کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کیا گیا ہے جو کہ یومن رائٹس کی وائلیشن ہے ان کا کھانے کا مسائل ہے وہ ابھی تک حال نہیں ہوئے اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ عمران خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھیں بشرا بی بی الحمدللہ ہمارے محبوب قائد وزیراعظم پاکستان جناب عمران بلکل یاصر صاحب آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت مواقع موجود ہیں وہ عدالتیں بھی موجود ہیں اور ان کے ذریعے بھی ہم لوگ کریں گے اور قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلیوں کے ذریعے بھی اور کمیٹیز کے ذریعے بھی میں پھر آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جتنے ساتھی ایکٹیویس تھے چاہے وہ شہب شاہینوں چاہے وہ شیرف ذل مروتوں چاہے وہ علی بخاریوں چاہے وہ علی مغنوں ہمارے جتنے ایکٹیویس امیدواران چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں چاہے وہ سردار لطیف خوصہ ہوں ان کے خلاف پرچے ہوئے ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے جو ایکٹیویس ہیں ان کے خلاف انٹی ٹررس کے پرچے ہوئے ہیں بالخصوص پنجاب میں جو کہ شدید پرچے ہیں اور میں پھر یہ بات دور آنگا کہ یہ افسران جو آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ کمیٹیز میں بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے اور ان کے آڈٹ پیرس کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا پولیس کی جو کارگردگی رہی ہے اس پہ ان کی کرپشن کیا رہی ہے وہ بھی ہم لوگ انردھ کر کے پاکستان کے سامنے رکھیں گے اور ان کی پرفارمنس بھی ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ دن دھیاڑے جو جرائم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس میں یہ پولیس افسران بہت سارے بھی ملوث ہیں میں پھر دور آتا ہوں کہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یاسر صاحب نہ میں یہ کہہ رہا ہوں بلکہ اسلام آمد ہائی کورٹ نے ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز درج بھی کی ہیں اور ڈکیٹی کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں اور بہت سارے معاملات میں تو پولیس پھر انکاری ہو گئی یہ تو ہم تھے بھی نہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کی شرعہ اور جرائم کی شرعہ کتنی زیادہ ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی نہ اہلی کی وجہ سے دیکھیں جہاں تک پولیس کا تعلق ہے پولیس وہ آرم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے لوگوں کا تحفظ کرے نہ کہ لوگوں کو شدت اور تشدد کا نشانہ بنائے لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں آپ یا لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان کے بھی جانچ پرتال ہوگی کیوں نہیں ہوگی جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان ساروں کے ظاہری بات ہے ان کے آڈٹ پیراز ایجنسیٹر آتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا ساری ذرا اونچہ بولیں گے آپ کے واضح نہیں آرہی ایجنسیز پہلے آئی ایم ایف کا جب ڈیلیگیشن ہی آئی تھا اونچہ بھی نگوشیشن کیتی کہ ایجنسیز کمیٹی میں مجھلات آبیش دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو پہلے نگوشیشن آئی ایم ایف ہمارے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات کی تھی اور اس ملقات میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کرزہ جو ہے آپ ملک کی فلاو بیبوت کے لیے پاکستان کی عوام کی فلاو بیبوت کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں پر اس پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے ایس پر کانسٹیوشن پہلی بات اس پہ جو میں پھر دور آتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں نے اس کی پاسداری نہیں کی اس کو وائلیٹ کیا اور وہ ٹرم آگے گئی تو لہٰذا جن لوگوں نے الیکشن کو آگے لے کے گئے وہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہیں پہلی بات ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر فور اکنومک افیرز اور فیڈرل منسٹر فور انرجی رہ چکا ہوں تو سب سے اہم بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس ملک میں آپ اکنومک افیرز میں جب ملک کرزے لیتا ہے آئی ایم ایف آپ یاد رکھے گا وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے وہ آپ کو امرجنسی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک آپ کو سٹرکچرل ریفارمز کیلئے پیسے ریلیز کرتا ہے تو جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آتی جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا آپ کو سٹرکچرل ریفارمز نہیں لے آ سکتے ہیں اور وہ سٹرکچرل ریفارمز کرزے کی صورت میں آپ کو بھاری کرزے لینے پڑتے ہیں سو لہٰذا اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس طرح کی شابہ شریف کی ہے اس وقت ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ ان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ ریفارمز لا سکیں وہ ایک ہارٹ آپریشن یہ وہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہوگا اور ہمیں ڈر یہ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ خط لکھتا ہے ایم ایف کو کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے نام پہ جو کرزہ لیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت سو کالڈ حکومت وقت یہ ناجائز حکومت ہے یہ وہ پیسے کا ضیا کرے گی اور اس کو ہم لوگ چیک ان بیلنس سے کنٹرول کریں گے سب سے پہلے تو ٹکا خان صاحب میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو عاصف زرداری ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں وہ ایک انکمپلیٹ ہوزے سے الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں اور الیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط تھا ہم نے بارہ بار اس چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناکس اسیمبلی اور ناکس سپیکر ناکس ڈیپیوٹی سپیکر آپ کا ایلیگل وزیراعظم چیف منسٹر پنجاب یہ لوگ سامنے آئے ہیں ہاؤس انہی کمپلیٹ آپ کر نہیں سکتے تھے نمبر ایک اور اسی سٹرکچر سے آپ ایک ایلیگل پریزیڈنٹ کو سامنے لارے ہیں یہ تو ہو گئی ایک بات ایکویشن کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ عاصف اپنی ڈیوٹی سرانجام دیں سو لہذا ایک صدر جو کہ جن کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی ڈیوٹی کیسے سرانجام دیں گے کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں تو خدا نہ خاصتہ ایسے مسائل بنتے ہیں اور وہ ان کی طبیعت ناساز ہو وہ ایکٹیویٹی لیول نہیں کر سکتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہیں ہی نہیں سب سے پہلی دوسری اہم بات یہ ہے سو لہذا ان کی ابلیٹیز کے وہ کسی قسم کی مفامت کریں وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے اس وقت وہ مفاونت نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنا علاج کریں وہ اس وقت اپنی جو آرام ہے وہ کریں مملکت کے مسائل جو ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں یہ ایک اہم بات ہے دیکھیں جی یہ تو ایک بنیادی چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپوزیشن کے لیے ایک چیک ان بیلنس کے ذریعے ایٹین تیمینڈمنٹ کے بعد آئی اور اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ چیک ان بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی ٹرانسپیرنس ہی آتی ہے یا حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں تو حکومت نے بھی اسی ہاؤس میں بیٹھنا ہے سو کالڈ حکومت نے اور میں یہ بارہ بار کہہ چکا ہوں کہ حکومتی بنچز پہ مفاداتی ٹولوں کا ایک جنڈ سا بنا ہوا ہے جس میں کڑچے بھی ہیں چمچے بھی ہیں گینٹی بھی ہیں بیلچے بھی ہیں کھرپے بھی ہیں دوسری سائٹ پہ آپ کا ایک آگ سے ملعب ابور کیا ہوا ایک وہ شخصیات موجود ہیں جو کہ کندن بن چکی ہیں جو کہ ایک تلوار ایک لوئے کی تلوار بن چکی ہیں اور آپ نے اپوزیشن کا رول دیکھ بھی لیا ہے چار سیشن ہو چکے ہیں قومی اسیمبلی کے اور واضح طور پہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ ہماری ایک ووٹ ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں گیا ہم لوگ منظم ہیں اپنی آواز وہاں پہ اٹھانا جانتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ اور حکومت کو پتہ لگے گا کہ اسیمبلی میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اٹھانویں ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتا پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت یہ ختم ہو جائے گی نمبر ایک کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے نمبر دو نمبر تین بات آپ نے بات کی موسن نکوی کی غالباً موسن نکوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے اس کو فلور اف تہاوس پہ آنا پڑے گا اس کو اپنے جو غیر آئینی غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی اور یہ بھی میں کہتا چنو کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فیرونوں کو دیکھا ہوا ہے اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی کہ وہ وقت کے فیرون پہ جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور مافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں میں بات کروں گا تینکیو ویری مارچ آخر میں میرے ساتھی میں نے ابھی دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے دونوں ساتھی آگئے ہیں علی مغل صاحب بھی آگئے اور آمیر مغل بھی آگئے سوری اور علی بخاری صاحب بھی آگئے آپ بخاری صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ پروٹیس میں تھے اور انہوں نے بات چیتی کہ یہ آپ آجائیں جی کابینہ کے بارے میں جی ٹکہ خان صاحب کابینہ فیڈرل کابینہ کے بارے میں آپ نے پوچھا زیرو پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو ملٹیپلائی بائی زیرو ڈیوائیڈ بائی زیرو نمبر ایک دوسری چیز ان کو مانیٹر کیسے کریں گے زیرو کو آپ کیسے ان کی کیا کارکردگی ہوگی وہ تو مطلب ان کی کارکردگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں ان میں capability اس so called حکومت نے نہیں ہے وہ کچھ کر سکیں illegal حکومت ہے انہوں نے آئے بائش آئے کر کے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے جو so called وزیر آزم اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی تقریر سے شروع کرتا ہے کہ جی میں شکریہ دا کرتا ہوں leader of the opposition بننے کا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کونسی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں بیٹھا ہوں شاباز شریف اس کے کابینہ والوں کو بھی نہیں پتا ہوں ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی management نہیں کرنی ہم لوگ صرف اور صرف ایک چیز کے پوائنٹ پہ ہم لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چورایا ہوا mandate جو فارم 47 کے ذریعے چورایا گیا ہے وہ ہم لوگ واپس لیں کیونکہ یہ میرے ساتھی advocate علی بخاری صاحب بھی موجود ہیں علی مغل صاحب بھی موجود ہیں دونوں ساتھیوں کے فارم 45 سارے کے سارے موجود ہیں پر election commission جو ہے اس نے اپنی جو آنکھیں وہ کستن بند کی ہوئی تھی اور اس کو ignore کیا تھا اور اس چیز کو ہم لوگ condemn کرتے ہیں جی over to you بخاری صاحب اور پھر مغل صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جی جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ جی ہمارے قائد عمران خان صاحب نے پرامن peaceful اعتجاج کی کال دی ہوئی تھی کل اس حسنے میں ہم کیونکہ تینوں اسلامباد کے ایم این ایز عمر مغل صاحب بھی موجود ہیں شہیب شہین صاحب اور میں جو ہم 45 45 50 000 جہاں سے جیتے ہم لوگوں نے بھی کال دی اور ایک پیس فل پرامن ہم نے اعتجاج تھا جو ہم نے پریس کلپ آنا تھا اور وہاں پر آ کے ہم نے اپنا ڈسپرس کرنا تھا اعتجاج لیکن آپ نے دیکھا کہ پریس کلپ کے سامنے اسلامباد ایڈمیسٹریشن نے مشینری لگا کر بڑے بڑے گڑے کھو دیئے پارک کے سامنے جہاں پر جو ہے بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایڈمیسٹریشن سے کہ یہ جو آپ نے پریس کلپ کے سامنے پارک کے اندر جا کے جہاں پر ساری اعتجاج ہوتے تھے وہاں سے آپ نے گڑے کھو دیئے یہ پبلک ایکشکر کا پیسہ ہے یہ آپ جواب دیں ہیں آپ سرکاری ملازم ہے کسی کے ملازم نہیں ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈی سی جی یہی ہمارے ڈی آر او اور آر اوز تھے ان کے اوپر آلڈی ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں اور ان کے خلاف کونٹیمٹ پٹیشنز بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جو کہ ای سی پی ابھی تک نہیں لے رہا لیکن آج اس میں یہ ہوا کہ ہمارے اوپر سے ان کے اوپر بھی ایف آئی آر دی گئی اور سب سے حیرت زیادہ بات یہ ہے کہ سیم ٹائم سیم وینیو پہ آپ ساتھ ڈی چوک آلماسٹ ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر جوانت اسلامی جو ہے وہ اپنا ایڈیٹیشن ریکارڈ کرواری تھی ان کو جادت بھی دی گئی ان پہ ایف آئی آر بھی کوئی نہیں ہوئی اور ہمارا جتنا پیس فول ایڈیٹیشن ہوئی جو ہمارا پروٹیسٹ تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ ویل ویڈن لیگل پیرامیٹرز کے اندر تھا اور ایک گلاس ایک گملہ ایک پتہ تک نہیں اٹھنا ٹوٹا لیکن ہمارے اوپر ایف آئی آر دی گئی یہ جو اور ہماری اپلیکیشن بھی ان کے پاس پڑی ہے جو ہمارے سیکٹری جرنل صاحب کی طرف سے تھی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں اور ہم اس کے اوپر لیگل فریمبر کے اندر رہتے ہوئے ہمارا آرٹیکل فیفٹین آرٹیکل سکسٹین یہ کہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی ماریں آپ لوگوں کے منڈیٹ کو چوری بھی کریں آپ ہمارے رائٹ کی اوپر شبخون بھی ماریں آپ ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ مہینے پلٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جیل میں بھی رکھیں ہمارے جتنے ہماری ہائی ہرارکی ہے پلٹیکلی ہماری پارٹی یہ ان سب کی اوپر درجنوں ایف آئی آرز بھی دیں اور ہم بولیں بھی نہ ہم بات بھی نہ کریں یہ ایک سیبلائز ملک کی نشانی نہیں ہے یہ ایک سیبلائز اور جس میں آپ کہتے ہیں سیبل لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ایک پورا میکنزم ہوتا ہے وہ نہیں ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے کرتے رہیں گے اپنی آباد اٹھائیں گے پبلک کو نہیں روکا جا سکتا عوام کو ایجیٹیشن کا پروٹیسٹ کا اپنی بات کرنے کا کونسٹیوشن آف پاکستان نائیٹین سیمڈی سی پوری اجازت دیتا ہے سو میں بہت شکر گزار ہوں عمر بھائی آپ کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ آئے اور یہ آج ہم ابھی اپنی بیلز کروا کے آئے ہیں اور بیلز کے دوران بھی آپ کو بتاؤں گے کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی اور ہائی کورٹ نے اس کو کونٹمٹ کیا کہ آپ نے کس طرح یہ ایف آئی آس دے دی سینئر کونسلز کی اوپر سیول سیٹیزنز کی اوپر جو ایک پیس فل پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی بات بھی نہ کریں سو یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ ایک ایسا مقام پر آپ لے کر آ رہے ہیں میرا نام عامر مغل ہے اور میں طریقہ صاحب اسلامباد کا صدر بھی ہوں اور انہیں فورٹی سیکس الیکشن بھی لڑا ہوں اور ہمارے تینوں ہمیں میں نے آلماس پینتالیس پچاس زار کی لیٹ سے جیتے ہوئے ہیں اور ابھی جو انہیں فارم فورٹی فائیو جاری کی ہیں الیکشن کمیشن میں وہ انہوں نے بیسیکر ہی ہمارا رزیل سوچ کر دیا ہے جہاں میرے چار سو ووٹ ہیں وہاں میرے اپننٹ کے چار سو کر دیا ہے جہاں اس کا سو ووٹ ہے وہ میرا سو کر دیا ہے وہ تو خیر آرڈی رپورٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک دو دن میں پیش کروں گا اور ابھی جو ہم نے کل ایک پیسفل مظاہرہ کیا اس کے بارے میں علی بخاری صاحب نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی جماعت اسلامی کا بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے اور یہ دفعہ ایک سو چوالیس اتنی سیانی ہے کہ یہ صرف آ کے تحریک انصاف والوں پر لگتی ہے اور ہمارے ساتھ جو بالکل ہم سے کوئی ہارلی دو سو یا تین سو میٹر دور جماعت اسلامی کا مظاہرہ ہو رہا تھا اس پر یہ اس نے اٹریک نہیں کیا اور اس میں میری آپ میڈیا والوں سے گزارے شاہر تھوڑا اس کو بھی ہائلائٹ کریں اور ایک اور جو انہوں نے افی آر میں لکھا ہے کہ ہم اسلہ لے رہا رہے تھے تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ ایف آئی آر میں لکھا ہے ایک پوائنٹ کی طرف ہمیں آپ صاحب کی توجہ جو ہے ڈائی ویڈ کروانا چاہتا ہوں آٹھ فروری کو الیکشن ہوا ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا میڈیا والوں سے میری گزارے شاہر اس پر غور کرنا ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوا ہے اور ساتھ فروری کو پشین میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں اٹھائیس بے گناہ لوگوں کی جانے جاتی ہیں اٹھائیس لوگ شہید ہوتے ہیں اس کو جواز بنا کے انہوں نے آٹھ فروری کو فون بند کر دیے ایک تو میں آپ میڈیا کے توسط سے سب سے یہ قویسن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ اس طرح کوئی دھماکہ ہوا اور اس سے اگلے دن آپ نے پورے پاکستان کے فون بند کر دیے فون بند کر دیے ہوں اب میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں آپ لیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے اور سارا جو پریزائننگ آفیسرز کا مینویل ہے وہ آپ چیک کر لیں میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک چھتیس کروڑ بے کا ایک ساٹھ ویر خریدا تھا جس کے مطابق تمام پریزائننگ آفیسرز نے ایک موبیل اپلیکیشن کے ذریعے اپنے جو تمام ریزائننگ آفیسرز وہ ای سی پی کو اور اپنے ریٹرننگ آفیسرز کو بھیجنے تھے تو بیسیکلی یہ جو فون بند کیا گیا ہے یہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ اگر پریزائننگ آفیسرز وہ اپنا جو ریزائنٹ ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہ اگر بھیج دیتے اپنے آرو کو اور ای سی پی کو تو وہ ایک الیدہ سے ایویڈنس ریکارڈ میں آ جاتا کہ اگر ہمارے پاس اصلی ہے اور ان کے پاس دکلی ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ جو پریزائننگ آفیسر کا ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پر سم نے آ جاتا کہ یہ دیکھیں پریزائننگ آفیسر نے کون سا ریزائر بھیجا ہے فارم فورٹی فائیو تو یہ بیسیکلی اس کو روکنے کے لیے فون بند کیا گیا اور اب ہمارا یہ شبہ ہے کہ فون بند کرنے کے جواز کے لیے وہ اٹھائیس لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو جو شہید کروایا گیا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہ جو قاکڑ ہے وہ ہے اور اس وقت کا وزیر داخلہ اور الیکشن اکمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ ملوث ہے تو جب کبھی بھی ہماری یہ گورنمنٹ آئی کی تحریکیں صاف کی تو ہم تحقیقات کروائیں گے اس ساتھ فروی کے دماکے کی بھی اور خام خواہ اس میں ملوث ہوگی یہ نگران گورنمنٹ کیونکہ اٹھائیس بے گناہ لوگوں کو شہید کر کے اس کو جواز بنا کے اگلے دن فون بند کیا گیا اور یہ فون صرف اس لیے بند کیا گیا کہ پریزائننگ آفیسر اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے وہ ریزیلٹ جو ہے وہ ای سی پی کو اور آر اوز کو نہ بھیج سکے تو اس پہ آپ سب نے یہ اس معاملے پہ فوکس رکھنا ہے اور میں آپ سب کے ذریعے ان کو میسیج بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی تک اس کو وزیراعظم بنانے تک اور اپنی چھینی ہوئی ڈکیتی سے لوٹی سیٹیں واپس لینے تک تحریک انصاف کے کارکنان کراچی سے خیبر تک بلکل بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے اسلامباد کی پچیس لاکھ عوام کی توہین ہوئی ہے ہمارے منڈیٹ پہ ڈکا مارا گیا ہم کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تم جتنی مرضی تم ہمارے اوپر پابندیاں لگا لو تم جتنے مرضی افیاز دے لو تم جتنے مرضی ظلم و ستم کر لو یہ عوام نہ تمہارے ظلم و ستم کو مانے گی نہ تمہارے پرچوں سے ڈرے گی نہ تمہاری گرفتاریوں سے ڈرے گی اور یہ سیٹیں واپس لینا ہمارا چھوٹا مقصد ہے ہمارا اصل اور بڑا مقصد عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیراعظم بنانا ہے اور اس مقصد کے لیے گرفتاریاں پرچے یہ چھوٹا مقصد ہے تحریک انصاف کے کارکنان ہم اپنی جان تک بھی قربان کر سکتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکرٹی جنرل صاحب نے فرما دیا عمر مغل صاحب نے علی بخاری صاحب نے بڑی تفسیر کے ساتھ ڈسکس کر دیا دیکھیں آپ کے سامنے ایک سے زائد مرتبہ ان موضوعات پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ جو اف ای آروں کا سلسلہ شروع ہوا یا جو پنجاب میں پکڑ دکڑ شروع ہوئی اور ہمارے اوپر جو اف ای آر کاٹی گئی اور سلمان اکرم راجہ اور صدار لطیف خوصہ اور دیگر کئی وقل آکے اوپر اف ای آریں کاٹی گئی میں ان کی شدید مضمت کرتا ہوں پچھلے ہفتے جو ہمارا احتجاج ہوا تھا اس ہفتے کو چھوڑ کے اس سے پچھلے ہفتے آپ کو پتہ ہے کہ رحیم یار خان میں ہمارا ایک کارکن شہید کیا گیا پولیس کا سٹڈی میں دوسرا ہمارا کارکن احمد شاہ کو لاہور میں شدید تشدد کر کے بےوشی کے عالم میں آسپٹل چھوڑ گئے اور پھر اللہ نے زندگی رکھی تھی کہ وہ بچ گیا یہ وہی ڈراما ریپیٹ کیا جو زل شاہ کی صورت میں انہوں نے کیا تھا زل شاہ کے اوپر سکسٹی کے قریب ان کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں یہ میڈیکل ریپورٹ ہے اس کے باوجود اس کو پرچہ دیا اس پرچے میں نومینیٹ کس کو کیا عمران خان اور پٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور تصویروں اور ویڈیو میں موجود ہے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بعد میں مریم بی بی نے یہ کہا وہ جو ڈاکو رانی آج کل مسلط ہے ہمارے پنجاب میں جو کہ خود ہار چکی ہے ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ وجود میں آئی ہے اس کی حکومت اور اس نے کہا نہیں اس کو دوسرا انگل دو وہ آڈیو آپ کے پاس ہے اور اس کو اس نے ریفیوز نہیں کیا دوسرا انگل دو ایکسیڈنٹ کا وہ انگل دیا گیا دوسری ایف ای آر کاٹی گئی ایکسیڈنٹ کا پھر وہ پرچہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر کر دیا گیا تو یہ سارا ڈراما کی ریپٹیشن ہو رہی ہے آج بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس سب کچھ کے باوجود ایک بات آپ کو بتا دوں جو کچھ انہوں نے فراؤڈ کیا ہے جو تھگوں کی حکومت اس وقت مسلط ہے خواہ وہ فیڈل میں ہو خواہ وہ پنجاب حکومت ہو یہ جس انداز سے یہ مسلط ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور آپ سارے اس آماباد میں بیٹھنے والے یہ میری کانسیچوینسی آپ کو بتا ہے اور یہاں سے سامنے ریٹرنگ افسر کا دفتر ہے صبح کے چار بجے تک اس دن آٹھ کو اور نو کی رات کو آپ نے دیکھا کہ میرا ریزرٹ ہم اس وقت پچاس ہزار پلس کی لیڈ سے جیت رہے تھے ایک لاکھ پانچ ہزار بوٹ پہنے لیا ففٹی ون تھاؤزن دوسرے نے لیا ففٹی تھری تھاؤزن کی میری تقریباً لیڈ ہے وہ سب آپ نے دیکھا ہے وہ ریکارڈ ہمارے پاس پورا فارم فٹی فائیو موجود ہے دو ہزار نو تاریخ کو ایک فارم فٹی سیمن آتا ہے جو سارے میڈیا نے دکھایا میں وہاں درنا دے کے بیٹھا ہوا تھا پورے میڈیا کے سامنے ایک فارم فٹی سیمن آیا جس کے ذریعے اس کو جتا دیا مجھے را دیا فارم فٹی سیمن وہ ابھی موجود ہی نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے یہ نیا فارم فٹی سیمن بنایا انہوں نے دس تاریخ کو پھر جب ہم دس تاریخ کو الیکشن کمیشن میں چلے گئے تو الیکشن کمیشن نے سٹے کر دیا پروسس آف کنسولیڈیشن سٹاپ سسپینڈڈ یہ لفظیں اور ہم نے آ کر کہ یہاں بارہ بجے کا ٹائم تھا فارم فٹی ایٹ جاری کرنے کا کنسولیڈیشن کے لیے فارم فٹی ایٹ تو جاری بعد میں ہونا تھا اسی دن کنسولیڈیشن ہونے تھی ساڑھے گیارہ بجے پہنچ کے انہوں نے آرڈر کیا بائی رائچنگ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے موجود ہے ہم نے پریس کانفنس بھی اوزدن کی تھی انہوں نے لکھ کے دیا ریٹرنگ افسرنج جس کو وہ مانتے ہیں کہ جناب پروسس آف کنسولیڈیشن اس کے بعد رات کو نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے اور آپ اب جب ریزرٹ یہ فارم انہوں نے ڈالے ہیں جو فارم فارٹی فائی میں ٹیمپرنگ ہے وہ سارا ریکارڈ آپ کا اس موجود ہے وہ ہم وائٹ پیپر کے صورت میں بھی ہم آپ کو دیں گے ساری ٹیمپرنگ کر کے اس کے ووٹ بڑھائے گئے کچھ ووٹ ہمارے ریورس کیے گئے اور کم کیے گئے جو اس کے ووٹ تھے میرے خاتے میں اور کچھ نئے فارم بنائے گئے وہ سارا ریکارڈ ہم نے کلکولیٹ کر لیا ہے اور لے لیا ہے اور ایک اور عجیب سی بات ہے فارم فارٹی نائن فارٹی ایٹ جاری ہوتا ہے بارہ تاریخ کو اور نوٹیفکیشن ہے گیارہ تاریخ کا یہ اس لیے نوٹیفکیشن سسپنڈ کیے تھے آئی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا آپ اس کو چیک کرو یعنی بیمانی کی اور جرائم کی آماجگاہ وہ کرپٹ بارے بیوروکریٹ اور وہ جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے ہماری پٹیشن نسپنس کر دی ویڈاؤٹ سی این بھائی خود آرو لکھ کے دے رہا ہے اور وہ مان رہا ہے میں نے لکھ کے دیا الیکشن کمیشن نے خود سٹے دے رکھا ہے اور اس کے اوپر سب سے امپورٹن بات ہے کہ فارم فارٹی ایٹ فارٹی نائن کے بغیر نوٹفکیشن کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس ساری ملی بغت کے باوجود آج تک ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کٹ پتلی اور ناجائز ہے میں نے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ہم پرہ منتجاج کریں تو ہماری لوگوں کے اوپر افعی آرہے ہیں تشدد اور جو کچھ ہوا ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں لیکن ایک بات ہم ان کے سہولتکاروں کو اور سپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم جیسے اگر قانون کے رکھوالے قانون کو نافذ کرنے والے اور law abiding citizens کے اوپر وقلاء کے اوپر سینئر وکیلوں کے اوپر بھی اس طرح اگر آپ نے پرچے کرنے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ملک میں پھر نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ جنگل کا قانون بھی اس سے پھر بہتر ہوگا دوسری بات کہ جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں نہ اس سے سیاسی استعقام آئے گا اور نہ اس سے معاشی استعقام آئے گا لوگ آلڈی بھی روزگار ہو چکے ہیں اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ مفتمرات بدماشیہ اوپر کھا رہا ہے آپ نے مزید کرزے لے کے اس ملک کے لوگوں کو جو بارہ روپے امارہ بجلی کا یونٹ تھا اس کو ستر روپے پہ پہنچایا اور کل آپ نے پھر جو پانچ سار روپے گیس کا بل ہوتا تھا پچاس ہزار پہ پہنچایا اب آپ نے جو مزید ظلم کرنے ہیں اس کے دریئے ان حرکتوں کے دریئے نہ انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک کے لوگوں کو مزید آپ نے غربت کی لکیر کے نیچے پھینکنا ہے اور اس سے نیشنل سیکیورٹی اٹ رسک آ جائے گی اس لیے آج بھی وقت ہے ان تھگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چھوڑ دیں اور یہ جو ابھی آج لسٹ آئی ہے منسٹرز کی آپ ان کے نام اٹھا کے دیکھ لیں سب فارم فارٹی فائیو سے ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو اگر ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے تو لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے نہ یہ ریفارمز کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں نہ ان میں صلاحیت ہے نہ ان کی نیت ہے یہ انہوں نے مال کمانا ہے اس ملک سے باہر چلے جانا ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت مشکور ہوں بہت شکریہ